بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ کیڈمی ڈیئر ایسپیرنٹس آج کا ہمارا سبجیکٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے بجٹ کے مطالق بجٹ کی کیا اہمیت ہے اور بجٹ کے بارے میں ہی ہم نے ڈسکشن آج سے سٹارٹ کرنی ہے بہت سادہ سی چیزوں سے سٹارٹ کریں گے اور ایڈوانس لیول پہ کیسے آپ نے چیزوں کی کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے اور بجٹ میں جب آپ چینجز کرتے ہیں بجٹ کی کون سی قسم ہے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی آپ کے لئے زیادہ فٹ ہے ایس پر یور اور ایس پر یور پرسنل نیڈ اور اس میں وقتاں فوقتاں جب آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو کون کون سے فیکٹرز کو آپ نے یا جو کون کون سے ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے جب آپ چینجز کر رہے ہوں گے لیکن کورس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا کمپلیٹ کورس www.howardcademy.com پہ آویلیبل ہوگا جس کو آپ ہماری ویب سائٹ کو ویزٹ جب کرتے ہیں تو نیشنل جاپ پورٹلز پہ آپ جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ کورس ہمارا مل جائے گا جس کو آپ آسانی سے انرول کر سکتے ہیں سو جیے اوورال جو میجر ٹاپک ہے وہ ہے بجٹنگ اینڈ کنٹرول اور سب ٹاپک جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے بجٹ ایزا پلاننگ ٹول بجٹ کو ایک پلاننگ ٹول کے طور پر کیسے لیا جا سکتا ہے پلان کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پلان ہوتا ہے جب کبھی آپ کسی ینگ میند سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی زندگی میں پلان کیا ہے تو آپ اٹس میند کے اس ساتھ سارا پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس کی ایکٹیوٹیز اگزیسٹنگ کیا ہیں کیسے وہ سوچ رہے اور آگے وہ کس ڈائریکشن میں جائے گا تو یہ ایک سیمپل سا ورڈ ہے پلان لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ویڈاؤٹ پلان آپ کسی چیز کو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے کسی اورگنیزیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کے پلانز کو نہیں سمجھتے ایک ڈیلی کا پلان ہو سکتا ہے منتھلی پلان ہو سکتا ہے اینویل پلان ہو سکتا ہے اوورال لائف میں جو گول ہے اس کا پلان ہو سکتا ہے سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ شارٹر میں لانگ ٹر میں کس ڈائریکشن میں ہے ٹیمٹوری ہے یا ایک انٹر میڈیری ہے یعنی کہ پلان کا ایک حصہ ہے جو پلان کو جوڑ رہی ہے سو پلان اگر آپ زندگی میں بغیر پلان کے چل رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے کس ڈائریکشن میں جانا ہے کتنا جانا ہے کب جانا ہے تو یہ ساری آپ کو جو ترتیب ہے وہ پلان سے ہی نظر آتی ہے ایک دن آپ جو پلان کرتے ہیں کہ کل کے دن میں میں نے یہ یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس پلان کے مطابق لائٹس پوز آپ کا پلان بن جاتا ہے جی کہیں آپ نے ٹریول کرنا ہے بزنس کے پوائنٹ آفیو سے کراچی میں سمپلی آپ بائی ائر جائیں گے بائی ائر جائیں گے بائی ٹرین جائیں گے وہاں پہ آپ کے ٹرپ کیا ہے بزنس میٹنگ ہے یا جس سیٹس پٹا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا پلان ہوگا آپ کے لئے ٹائم کتنا چاہیے اور آپ کے لئے فائننس کتنا چاہیے بسیکلی آپ کی یہ جو فائننسنگ ہے ٹائم ہے یہ ساری ریکوئرمنٹ ڈیپینڈ کس پہ کر رہے ہوتی ہے پلان پہ کر رہے ہوتی ہے تو یہ پلان جو ہے ایک منیجمنٹ کا سبجیکٹ ہے منیجمنٹ کا ٹاپک ہے اور سٹیٹیجک پلانز بھی ہوتے ہیں نارملی شارٹ ٹرم پلانز بھی ہوتے ہیں لانگ ٹرم پلانز بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارا کام آج کے اس ٹاپک میں پلان سے ہٹ کے یعنی پلان تو ایک نکتہ ہے تو بجٹ جو ہے یہ ایک پلاننگ کا ٹول ہے جب آپ پلان منا رہے ہوں تو بجٹ بھی اس میں ایک ٹول ہے ٹول کٹ کیا ہوتی ہے جب آپ چل رہے ہوتے ہیں گاڑی آپ کی خراب جاتی ہے ٹول کٹ آپ کے پاس ہے اس ٹول کٹ کو اٹھاتے ہیں اور آپ اپنے مثلہ جو گاڑی کا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اسی طرح گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کسی چیز میں پرابلم آ جاتا ہے آپ کے پاس ٹول کٹ ہے تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور مسئلے کو حل کر لیتے ہیں اسی طرح جب پلین آپ بنایا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو بجٹ ہے یہ ایک ٹول کی طور پر کام کرتا ہے یہ چیز پکڑیں بجٹ کو پکڑیں آپ کا پلین آٹومیٹکلی بننا شروع ہو جائے گا یا آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے بجٹ کو ہم ایزے ہتھیار ایک ٹول کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ پلیننگ میں کیسے ہلپ کرتا ہے یہ چیز اگر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے تو آگے چیزیں ہم آسانی سے کور کر لیتے ہیں آسانی سے چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو بجٹ جو ہے یہ پلیننگ ٹول کے طور پر کیسے ہے ایک چھوٹر تھا انٹرڈکشن جو پہلے میں نے آپ سے اتنی ایکزیمپلز وغیرہ اور ڈسکیشن کی ہے اسی کو ہم کچھ ورڈز میں سمجھ لیتے ہیں ایس این ایسینشل ٹول کس کے لیے فار پلیننگ کس میں پلیننگ کہاں کرنا جاتے ہیں ان این ای ارگنائزیشن اور اس کے علاوہ بھی کوئی اپشن ہے ویڈر ایٹس کارپوریشن گورمنٹ نان پروفیٹ اور ہاؤسولڈ آپ کا گھر ہے آپ کا نان پروفیٹ کا بزنس ہے آپ کی گورمنٹ کا ادارہ ہے آپ کی کارپوریشن ہے جہاں پہ بھی ہوں یہ آپ کی ارگنائزیشن میں ایک ٹول کی طور پر کام کرے گا جب آپ پلیننگ منا رہے ہوں گے جو آپ کے پاس روپیہ پیسہ لاغت میں آئے گا یا آپ روپیہ پیسہ کمائیں گے اس میں یہ آنا کہاں کہاں سے کتنا ہے جانا کتنا ہے کہاں جانا ہے کتنا جانا ہے یہ آپ کو ایک سکچ دے دیتا ہے بلوپرنٹ دے دیتا ہے اسی کے مطابق جو آپ اکٹھا کریں گے ریونیو کی شکل میں یا خرچیں کریں گے ایکسپینڈیچر کی شکل میں یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور اس سے پھر گائیڈ کرنے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے اور یہ پھر آپ کو ہیلپ کرتا ہے جو آپ کی ارگنائزیشن کی بڑی ایجیکٹ آپ نے سیٹ کی ہوئی ہیں ان کو آپ حاصل کر سکے جب آپ کے پاس پلان ہوگا جب آپ کے پاس بجٹ ہوگا اور بجٹ بیسٹ پلاننگ ہوگی تو آپ کی فینینشل سٹیبلیٹی مستحقم رہتی ہے آپ کو رسک کا پتا ہو جاتا ہے کہاں پہ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے شارٹج ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آپ ٹائملی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں ہیر ایز ایک کمپریہنسیو آورویو آف ہاو بجٹ فنکشنز ایز اپلاننگ ٹول کہ بجٹ کس طرح ایک پلاننگ ٹول کے طور کام کرتا ہے آگے چلتے ہیں اور ون پے ون ساری چیزوں کو ہم کبر کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ نے اپنی اوبجیکٹیو کو ڈیفائن کرنا ہے اور اپنی گولز کو ڈیفائن کرنا ہے جب آپ کو اوبجیکٹیوز کا اپنی گولز کا پتا ہوگا تو اس سے آپ کو بجٹ بنانے میں آسانی ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کراچی میں آپ جا رہے ہیں آپ نے دو دن کا ٹرپ ہے تین دن کا ٹرپ ہے چھے مینے کا ٹرپ ہے ایک مینے کا ٹرپ ہے اس میں آپ کی ایکٹیوٹیز کیا ہوں گی انڈیویجولی صرف آپ نے انٹرٹین کرنا ہے ہاؤسٹل ہو جائے گا ایک سیمپل ایک روم کا اور پر دے کے اس آج آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ جی دو چار ہزار پانچ ہزار ڈیلی کھانے کا ہے اور باقی جو ہے ایک دو ہزار جو ہے آپ کو جتنا بھی رینٹ آؤٹ پر کرنے کے لیے ہوتا ہے آن ایوریج اسٹیمیٹ آپ کا پر دے کر چاہتا ہے سات ہزار سے دس ہزار تک ہو سکتا ہے ایک آپ اکیلے ہیں اگر آپ کی ایک میٹنگ کے لیے پوری ڈیلیگیشن جا رہا ہے ٹیم جا رہی تو آپ کے اسٹیمیٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور آپ اگر بزنس کے پوائنٹ آگے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ابجیکٹیو اور گول بھی ڈیفرنٹ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بجٹ بھی آپ کا ڈیفرنٹ ہو جائے گا سو سب سے پہلے تو آپ ابجیکٹیو اور گول کو ڈیفائن کریں گے اور اس کے مطابق آپ نے اپنی چیزوں کو سٹارٹ کرنا ہے بجٹنگ بیگینز ویڈ سیٹنگ کلیر کونٹیفائیابل اوبجیکٹیوز کونٹیفائیابل اوبجیکٹیوز کا مطلب ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں جس کو آپ گن سکتے ہیں کہ جی آپ کی ارگانیزیشن کا اوبجیکٹیو ہے کہ آنے والے سال میں دت لاکھ پروفٹ اند کرنا آپ کی ارگانیزیشن کا اوبجیکٹیو ہے ایک مہینے کے اندر جس جو ٹوئنٹی یونٹس پریڈیوز کر رہے تھے کوئی مشین بنا رہے تھے اس کو تھارٹی تک لے کے جانا ہے تو یہ کونٹیفائیابل آپ کا جو ہے وہ اوبجیکٹیوز دیز گولز مائٹ انکلیوڈ ریونیو ٹارگٹ کہ اگر آپ ہم سپیوز کر لیتے ہیں اینوال بجٹ کی بات کرتے ہیں ہم سال پہ چلتے ہیں بجائے اس کے ہر وقت ڈے کی ویک کی منت کی پوری وہ اگزامپل دیں اورگانیزیشن کی لائف کی تو ہم اینوال پہ جالے جاتے ہیں ایک سال میں آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں کہاں کہاں سے آپ کی فاصل کے دپارٹمنٹ ون ہے دپارٹمنٹ ٹو ہے دپارٹمنٹ ٹری ہے تین طرح کی پروڈکس بن رہی ہیں وہ کتنی سیل ہوں گی وہ جی فائیو انڈڈڈ ہوں گی دی ون کی جو پروڈکشن ہے ٹو انڈڈ یہ ہو جائیں گی تھری انڈڈڈ یہ ہو جائیں گی پروفٹ اتنا ہوگا یعنی کہ آپ ریونیوز اس کو سیل کرنے کی جو قیمت ہے وہ ٹینٹی تھاؤزنڈ ہے تو یہاں پہ آپ کے ریونیوز کا سورس بن جاتا ہے یہ فائیو تھاؤزنڈ کی ایک ہے یہ آپ کی نائن تھاؤزنڈ کی اتنے آپ کو پتا چل جاتا کہ آپ نے یہ ٹارگٹ سیٹ کی ہیں فائیو انڈ ٹو ایڈ تری انڈڈ یونٹ اور ان کو سیل کریں گے تو یہ آپ کی ریونیوز آ جائیں گے اب لاغت آپ کی کہاں کہاں پہ آئے گی اس کو بنانے کے لئے میٹیریل چاہیے مشینری چاہیے ورک فورس چاہیے الیکٹی سیٹی پاور وغیرہ چاہیے باقی ایف ایچ کے خرچے چاہیے اور اس کے علاوہ مارکیٹنگ آپ نے کرنی اس کو سیل اوٹ کریں گے اور اس کے ڈیلیوری کے باقی جو سیل مین وغیرہ یا مارکیٹنگ کے لئے ایکسپینڈیچر کی اتنی ہوگی اور ہمارے پاس ایک آگیا کہ جی ریونیو ہمارے اتنے ہوگے تو ساتھ ہی ریونیو کے ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ ان کو بنانے کے لئے بیچنے کے لئے ہمیں کہاں کہاں پہ لاغت ہے گی کتنی لاغت ہے گی سو اس حوالے سے آپ کو دونوں چیزیں مل جاتے ہیں اس حوالے سے کاسٹ کنٹرول میجت کہ آپ کی کاسٹ اسٹی میٹیڈ لی لیٹس پوز ہمارے ریونیو بن رہے ہیں ٹوینٹی میلین تو آپ کاسٹ کہتے ہیں کہ ٹین میلین تک آپ نے لیمٹ کرنی ہے یا میکسیمم بھی چلی جائے تو ٹوین میلین تک جائے لیکن ٹارگٹ آپ ٹین میلین کر رکھیں تو کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے میجز کیا ہیں آپ اس بزنس کو ایکسپینڈ کیسے کر سکتے ہیں اپنی سیلز کو آسانی سے کیسے کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ انویو پرجیکٹس آپ ڈپارٹمنٹ فور کوئی بنانا چاہتے ہیں اس پلین میں ہے وہ کھسے بنا سکتے ہیں جب آپ کے پاس ابجیکٹیو کلیر ہوں گی ایک سال کے لئے ان ارگنیزشن can align its financial resources with its strategic plan جو بھی اس کا strategic plan ہوگا اس کے اکارڈنگ آپ نے financial resources کو allocate کیا جائے سکتا ہے سو یہ defining objectives and goals is essential for making your normal budget اس میں آپ کے revenues اور expenditure ان تقلیمٹ کر لیں آگے one by one breakdown ہم کرتے جائیں گے اچھا resource allocation سے مراد ہے کہ جب آپ چیزیں بنانا چاہتے ہیں department تین department سے اس میں produce کرنا چاہتے ہیں جو جو جہاں پہ آپ کے production زیادہ ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کی demand چیزوں کی زیادہ ہے وہاں پہ آپ resource کی allocation زیادہ کریں گے وہاں پہ آپ کے خرچے زیادہ ہوں گے اسی طرح سے وہاں پہ employees بھی زیادہ ہوں گے کتنے employees ہونے چاہئے ان کی salaries کتنے بنی چاہئے باقی ان کے medical allowance وغیرہ یا ان کو اور entertainment وغیرہ جتنی چیزیں دینا چاہتے ہیں وہ کیا کیا دیں گے یہ آپ کی resource allocation میں بھی بجٹ آپ کا basic help بھی کرتا ہے اور اسی کی basis پہ ہی آپ کا budget بنتا ہے so resource allocation میں آپ کا budget help کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس اتنے revenues میں آ رہے ہیں اس میں سے کتنے کہاں پہ آپ لگائیں گے resource allocation ہے یعنی کہ آپ کا پیسہ ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے one of primary functions of budget is to allocate resources efficiently this involved determining how funds will be distributed across different departments projects or activities effective budgeting ensures that critical areas receive adequate funding while avoiding wastage in less critical areas جو آپ اہم area ہے اس کو آپ فرم سے دیں گے ترجیح پہ دیں گے جبکہ آپ کے جو critical area نہیں ہے وہاں پہ آپ پیسے کو waste نہیں کرنا تو resource allocation میں آپ کا budget help کرتا ہے ساتھ forecasting and prediction آپ نے predict کرنا ہے forecast and and on 10 units you have been base bina رہے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں جو پہلے آپ کی cost previous year میں تھی وہ inflation plus 10% اس میں rise آ جائے گا کیونکہ آپ production بڑھ رہی ہے تو 10% plus inflation کی جو values ہیں وہ آپ کو automatically بتائیں گی کہ آپ کی cost کتنی آئے گی اسی کی basis بڑھ کیا پورا کیا پورا کم کیا تو یہ بججٹ ہی ایک بججٹ پروائیڈ میں help کہتا ہے budget provides a framework for evaluating the performance of various departments projects or individuals by comparing actual results against budget figures organization can assess efficiency identify areas of improvement and recognize high performing areas or teams so یہ تھا آج کا ہمارا budget کے مطالق basic کے کس طریقے سے ایک tool کے طور پہ آپ کام کرتا ہے planning phase میں اور بہت سارے اور چیزیں ہیں جہاں سے آپ فائدہ for planning and managing the financial resources of an organization it helps define objective آپ objective کو define کریں allocate resources کھرچے کریں forecast future financial condition دیکھیں کہ ہم کھاں پہ جا رہے ہیں monitor performance and decision making facilitate communication manage risk and evaluate performance یہ سارے one پہ one ہم نے areas کور کرے با effectively utilizing a budget as success so یہ تھا ہمارا topic budget کے مطالق important questions جو آپ سے exam میں quiz کی فارم میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کے طرف چلتے ہیں اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے چیزوں کو سمجھا ہے سنا ہے تو اب آپ نے attempt کرنا ہے what is the primary purpose of a budget in an organization what is the hire employees to reduce taxes so آپ نے choose karna آپ na option or right option is to allocate resources option a question number two which of the following is not a function of budgeting defining objectives controlling expenditures eliminating computation forecasting revenues and expenses right option is C eliminating competition question number three how does a budget help in decision making by increasing profit by providing a financial framework by eliminating risks by improving employees satisfaction right option is B by providing financial framework question number four what does regular monitoring of a budget help identify new investment opportunities variances between actual and budgeted performance employee performance issues market trends option right variances between actual and budgeted performance question number five in the context of budgeting what does resource allocation refers to option distributing resources based on strategic priorities priorities option B reducing overall expenditures option C increasing employee wages option D lowering production cost right option is A distributing resources based on strategic priorities question number six which principle ensures that all stakeholders understand the financial plans of an organization confidentiality communication and coordination professional competence integrity right option communication and coordination question number seven what role does for forecasting play in budgeting what role does forecasting play in budgeting option A it predicts future financial conditions B it increases actual revenues C it reduces operational cost D it improves employee productivity right option is A it predicts future financial conditions question number eight how does a budget contribute to risk management by increasing profits by identifying potential financial risk and developing contingency plans option C by reducing employee turnover option D by enhancing marketing efforts right option is B by identifying potential financial risk and developing contingency plans and investments question number nine which of the following is an outcome of the effective budget monitoring option a increased tax liabilities b enhanced financial stability c reduced market share d higher employee turnover right option is b enhanced financial stability question number ten what does a budget benchmark against to measure performance competitors financial statements historical market data actual performance employee feedback right option is C actual performance house today we will conclude in the next session in the next session اللہ حافظ